السلام علیکم حضرت الحمدللہ انڈیا سے میں ایک مجلوم بول رہا ہوں مسلحتا نام بتانا چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اپنے سے حضرت ہے حضرت جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا اور قربانی کا بقرہ ہم تبلیغ والے کو بنایا گیا اور مرکز کو بھی تعلیٰ لگایا گیا ان دنوں میں لگاتا تین دنوں میں تین خواب دیکھا تھا حضرت پہلا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا سعید کے کندے پہ دائیں کندے پہ اپنے بائیں ہاتھ سے پفت پا رہے تھے دوسرے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سجدے میں اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا دے کے آپ کے اوپر برسا رہے ہیں لیکن ایک بھی ڈنڈا آپ کے جسمیں اتھر پہ نہیں لگا الحمدللہ اور غائق سے یہ آواز آ رہی تھی دیکھو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت آئی ہوئی ہے لیکن کوئی کچھ بگار بھی نہیں پا رہے ہیں ایسے تم جمع رہو کوئی تمہیں بگار نہیں پائے گا الحمدللہ پہلے دو دن کا تو خواب بہت اتمنان وقف تھا پیسرہ دن میں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا ڈنڈا ہاتھ پہ دے کر ایک بڑا کٹوڑا لے کر چل رہتے راستے میں بلو کلر کی ننگی پہنے ہوئے تھے اور سفید کرتا پیچھے پیچھے میوی آپ کے ساتھی تھا جس تھوڑے سے پیچھے ظاہر میں باجاہری تو لگ رہے تھے کی گدازر کے طرح لگ رہے تھے لیکن نہ تو لوگوں سے کچھ مانگتے ہوئے نظر آئے نہ تو لوگوں نے کچھ دیا بس راستے پہ چلے جا رہے تھے حضرت جرہ تعویر فرمائیے بڑا مہربانی ہوگی جزاکم اللہ خیران کسیرہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اشارات اور بشارات نصیب ہوتی ہیں بہت سے اشارات نصیب ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلے خواب بلکل واضح ہے کہ پہلے خواب کے اندر جو ہے مولانا صاحب صاحب دامد برکاتم العالیہ کے کندے کو تب تبا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بیافت و مصیبت جو آنے والی ہے اس میں بلکل جمع رہے ہیں بلکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ جو ہے میری تائید و نصر تمہارے ساتھ ہے جو ظاہر ہے کہ مولانا صاحب صاحب دامد برکاتم العالیہ جو ہے وہ جس لڑی سے چلے آ رہے ہیں یہ کاندے لیوی خاندان ان کا تو پوری امت پر اتنا بڑا حسان ہے کہ یہ امت اسے حسان کو اتار ہی نہیں سکتی یہ حضرت مولانا علیہ السابر رحمت اللہ علیہ ان سے لے کے اوپر جو ہے حضرت کاندے لیوی جو ہے وہ حضرت کاندے لیوی جنہوں نے جو ہے مسلمی شریف جو امام رومی کی ہے اس کے آخری دیوان کا حصہ مکمل کیا ہے وہ جو ہے وہ کاندے لیوی خاندان کا یہ فیض جو ہے وہ جو ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ جس کا ذکرہ شیخ الادیس مولانا محمد زکریہ کاندے لیوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا کہ وہ جو آخری حصہ جس کی بشارت خود امام رومی نے دی تھی کہ بعد میں ایک ایسا ثبوت آئے گا کہ جو میرے دیوان کو مکمل کرے گا وہ جو مکمل کرنے والے جو کاندے لیوی خاندان کا جو ثبوت تھا وہ وہی ہے کہ جو حضرت شیخ الادی مولانا محمد زکریہ اور یہ کاندے لیو خاندان کے اوپر جدہ امجد میں سے آتے ہیں غالبا ان کا نام جو ہے مولانا صدیق کاندے لیوی ہے غالبا نام مجھے وہ التباس ہو رہا ہے لیکن وہ بھی کاندے لیوی خاندان سے تو کاندے لیوی خاندان کے فیوز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے اور وہ تب تبانے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب دامد برکاتم العالی ہے انشاءاللہ جو بھی حوال آئیں گے اس میں کامیاب ہیں اور دوسرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور جو لوگ جو دشمن آپ پر جو ہے ڈنڈے برسا رہے ہیں لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں بلکہ خود جن پر جو ایسی حرکت کر رہے ہیں انہی پر ہی ڈنڈے برسیں گے گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں کیونکہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کی قیفیت ہے تو جب تب اشارہ یہ ہے کہ امت اللہ کے قرب میں رہے اللہ کے قریب رہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی عافت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلکہ اگر کوئی حمد کرے گا تو وہ ڈنڈے اسی کے سر پر پڑھیں گے لیکن آپ محفوظ رہیں گے تو لہذا علیہ محاجو سننہ اور نبی پاک کی سنت کے مطابق قرب الہی کے اندر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ اشارہ ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام علیہ محاجو سننہ چلتا رہے گا بھلے ہر طرف سے آزمائشیں ٹوٹیں لیکن تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اور جیسے آپ نے بتایا کہ جمع رہو تو مطلب ہی کہ یہی مطلب ہے کہ جمع رہو اور وقتی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے جو ہے وہ نے بتایا خبیص اور طیب کا فرق ظاہر کرتے ہیں اور پھر یہ طیب جو ہے اس طیب کو مزید سونے کو کندر منانا ہے مجاہدات کی بٹی کے اندر یہ سونا کندر منتا ہے انسان مجاہدات کی بٹی سے مزید سیکھ کر مناظر کو تیہ کرتا ہے تو یہ بہت اچھا اشارہ اور تیسرا جو خواب ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ڈنڈا ہاتھ میں کشکو لیے ہوئے ہیں تو آپ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ خیرات جو مانگ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ فقیر الاللہ بن کے فقیر الاللہ بن کے جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں آپ اللہ کے غیر کا فقیر نہ بنیں اللہ کا فقیر بنیں اس لئے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی اہل ایمان کی شان یہ بیان کی کہ انتم الفقراء الاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے فقیر تو اللہ کا فقیر بن کے انسان جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر کائنات کی امارت عطا کر دیتے ہیں کائنات کا امیر بن جاتا ہے تو نبی پاکستو صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے آنا تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی فقر کی کیفیت فقیری کی کیفیت اختیار کریں مطلب یہ اللہ ہی سے مانگیں اللہ کی غیر سے نگاہ اٹھا دیں انشاءاللہ تمہارے جو کشکول ہے اللہ کی رحمت سے بھرے گا اور جب رحمت سے بھرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر انشاءاللہ سارے مسائب ہڑ جائیں گے اور آپ کی منزل آسان ہو جائے گی تو گویا کہ آپ کو بھی یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے جو انڈیا کی حکومت کی سے پریشانی آئیں مرکز بدعہ حوال پیش آئے یہ سب کے سب وقتی ہیں اور سب چھٹ جائیں گے اور چھٹ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہے اور آپ کی توجہ اور آپ کی جو ہے وہ خاص دعا سے اللہ تبارک و تعالی دعوت تبلیغ کے اس کام کو پھر سے اسی طرح طرح تازہ کر دیں گے آمین یارب العالمین